بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے مقدس نام جن کی برکات سے اللہ پاک آپ کی مصیبتوں پرشانیوں اور دکھوں کو کم کر رہا ہے اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں آج کا اسم مبارک اس کے عادات پانچ سو اور اس کی خاصیت جلالی ہے مطین کے معنی زبردست قوت کے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں زبردست قوت کا مظاہرہ کرتا ہے اس لئے اسے مطین کہتے ہیں اس اسم کے پڑھنے سے عقائد میں پختگی اور آمال میں موازبت پیدا ہوتی ہے آئیے اس اسم مبارک کے مجربات سے آگاہ ہوں اگر کوئی شخص کسی مشکل یا مہم کو دور کرنے کے لئے ہر نماز کے بعد پانچ سو بار یا مطینوں کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور مشکل اس کی دور ہو جائے گی اس ورد کو مقصد کے حاصل ہونے تک جاری رکھا جائے اگر کوئی اس میں مبارک و روزانہ تین سو ساٹھ بار نماز فجر کے بعد پڑھے تو جو عہدہ مقام اور منصب حاصل کرنا چاہے گا وہ حاصل ہوگا اور ملازمت میں ترقی ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی ملازمت میں ہوتے ہوئے سے روزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو ملازمت کرنے میں ہر لحاظ سے آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی جو شخص ملازمت میں ترقی کا خواہش ماند ہو سے چاہیے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت باوضو حالت میں ایک سو اکیس مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے اول آخر تین مرتبہ درود پاک انشاءاللہ ملازمت میں ترقی کے مراحل جد تیہ ہوں گے بچہ ہونے کے بعد اگر کسی عورت کو دودھ نہ آئے یا کسی مرحلے پر بچے کو پلانے کے لیے دودھ کم ہو تو صورت میں اس اسم کو وہ خود یا کوئی دوسرا پانچ ہزار مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائے اور گیارہ روز تک یہ عمل کرے انشاءاللہ بچے کے لیے دودھ پورا ہو جائے گا یہ اسم بچے کے دودھ چھڑانے کے لیے بھی بہت مجرب ہے لہذا جس ماں نے اپنے بچے کا دودھ چھڑانا ہو تو اسے چاہیے کہ دودھ چھڑا کر بینس کے دودھ پر اس اسم کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر کے بچے کو پلائے انشاءاللہ بچہ دودھ چھوڑنے سے بلکل نہ روئے گا اور نہ ہی بے سبرہ ہوگا ایسے بچے جو اپنے بچپن میں چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ کر بھی نہ چلیں اور یہ ہمارے ہاں اکثر ماہیں جو کالز کرتی ہیں کہ بچہ اب ڈیڑھ سال کا ہو گیا ہے دو سال کا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک وہ بیٹھا رہتا ہے چلتا نہیں ہے ان کے لیے یہ سپیشل وظیفہ ہے کہ جو بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو تو پہنچ جائے پھر بھی نہ چلیں تو انہیں یہ اسم تین ہزار پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھ کر گیارہ دن تک پانی پہ دم کر کے پلائیں انشاءاللہ بچہ چلنے پھرنے لگے گا ایسے ہی اگر کسی بیماری کے وجہ سے اس قدر کمزور ہو گیا ہو کہ اس کے جسم میں چلنے کی طاقت نہ رہی ہو یا کم ہو گئی ہو تو اسے بھی پانی پر دم کر کے پلائیں انشاءاللہ اس کے جسم کی طاقت بہال ہو جائے گی بری عادات سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد اول و آخر تین بار دروشی پڑھیں اور درمیان میں ایک سو گیارہ مرتبہ اسم مبارک کو پڑھیں اسم پاک کے خواست کی برکت سے اللہ تعالیٰ قلب کو اتمینان اتا فرمائے گا اور دل نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے گا اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر شیر خار بچہ نوزائدہ بچہ دودھ چھڑا دینے کے بعد ہر وقت روتا رہے کسی طرح اسے صبر نہ آئے تو ایسی صورت میں یہ اسم پاک گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور بچے کو پلا دیں انشاءاللہ بچہ سکون محسوس کرے گا اور اس کے رونے کی عادت ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا جو شخص اس اسم مبارک کا عامل بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو اکتالیس یوم تک خلوت میں بیٹھ کر روزانہ چوبیس ہزار پانچ سو مرتبہ پڑھے انشاءاللہ چلہ مکمل ہونے کے بعد وہ عامل بن جائے گا اور اس کا تعویز اور نقش دوسروں کو دے سکتا ہے جو آباب اس کا نقش اور تعویز حاصل کرنا چاہے وہ سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ